کیا نحج البلاغہ کتاب اٹھینٹک مانی جائے گی؟ کیسے میں صحیح عدیس بھی موجود ہیں؟ اس میں مولا علیہ السلام کے خطبات ہیں اہل تشیعوں کے ہاں تو یہ ایک بڑی اٹھینٹک بک ہے اگرچہ وہ بھی بعض خطبات کے اوپر کلام کرتے ہیں اہل سنت میں شروع کے لوگ تو اسے ایکسپٹ کرتے تھے بعد میں لوگوں نے اس پر جرہ کرنی شروع کرتی میں نے نزدیک جو اس میں اچھی باتیں وہ لینی چاہیے وہی کرائٹیریہ جو باقی کتابوں کے لیے ہیں بڑی بڑی اچھے اقوال سیدنالی کے توحید کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے فکر آخرت کے حوالے سے موجود ہیں اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے کتنے اہل سنت کے آئمہ ہیں جنہوں نے اور نان شیعہ علماء ہیں جنہوں نے اس کی شرعہ لکھی ہے کتاب کو مانتے ہوئے لکھی ہے